بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ملے گیران اور آج آپ کے خیردان میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے چینل بیٹ فلس بر امید ہے کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے آپ سنے بیٹ سے ساتھ خوش ہوں گے جیسا کہ آپ ٹائٹل میں پڑھ چکے ہوں گے کہ آج کے ماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ایکزیبیشن بجیز سے کیسے بریڈ لی جاتی ہے سب سے پہلے اپنے دوستوں اور بھائیوں کو بتا رہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جس جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا آئیتر لگا انما دوانا مت بولیے گا تاک کہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے سب سے پہلے بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ایکزیبیشن بجیز کسے کہا جاتا ہے بجی کی وہ قسم ہے جو بجی جو عام بجی ہوتا ہے اس پیجن وبجی سے کہتے ہیں وہ صرف ایکسے تھے اس سے بڑا جاتا ہے اس کواری اٹھیں کیسے کے سامر ہوتا ہے اس کا نام ایکزیبیشن بجی کیوں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام ایکزیبیشن بجی اس لی ہے کیونکہ اس کے بعدی کمپیوٹیشن بنٹ ہے جو بڑے بریڈرز ہیں وہ لے کہ جاتے ہیں جنہوں نے پرڈی سپیڈ کیا ہوئی ہے ریجسٹر کروای ہوتی ہیں اپنی برڈز وہ لے کے جاتے ہیں اور این بی سی کے رنگ ڈلے ہوتے ہیں ان کو پھر وہ این بی سی نورترن بجری کلپ جیسا کہ ادھر چولپنڈی اسلامباد پاکستان کے نورترن ایڈیاز کے سب اکٹھے بیڈرز جوتے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے برڈز تکھاتے ہیں جو جس کا اچھا برڈ ہوتا ہے جیسا ہے بیسٹ ان کلر بیسٹ ان سائز تو پھر اس کے ساپ سے ریوارڈ دیا جاتا ہے جو ریوارڈ لوگوں کو مل لے جاتے ہیں تاکہ ان کی اوصلہ افضائی ہو سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجیس بہت مہنگے ہوتے ہیں بجیس کی قیمت تین ہزار سے لے کے تین لاغ تک بھی ہو سکتی ہے بجیس کی اچھا بجیس کی بچان یہ ہے کہ جتنا اچھا بجیس کا کرسٹ ہوگا ایکزیبیشن بجیس کا کرسٹ ہوگا جتنا اچھا اتنا اچھا وہ ایکزیبیشن ہوگا جتنا اس کا ہیڈ اچھا ہوگا اتنا اچھا وہ اچھا ایکزیبیشن ہوگا جس ایکزیبیشن کا اچھا نیکلس ہوگا اتنا ہی اچھا وہ ایکزیبیشن ہوگا اور جس کا سائز ہوگا اس میں ان بات آتی ہے سائز کی جتنا اچھا ایکزیبیشن کا سائز ہوگا اتنا اچھا وہ ایکزیبیشن ہے تو بات کرتے ہیں کہ ہم نے بریڈر پیر لینا ہے یا پٹھے لینا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ کسی اور بریڈر کی پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈر پیئر چاہیے اور وہ بہت سے دوکھوں میں آ جاتی ہے جیسے اگر آپ پٹھے لیتے ہیں تو پٹھے آپ کو بیس سے تیسے دار پر کے اچھے مل جاتے ہیں اور اگر آپ ریڈر پیئر لکھتے ہیں تو وہ تقریباً لاکھ روپے تک آپ کو اچھا ریڈر پیئر مل جاتا ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں اپنے پیسے ضائع کرنے کی اگر آپ ریڈر پیئر بھی لے کے آ دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ریڈر پیئر لے بھی آئیں گے تو وہ آپ کے پاس آ کے تھوڑا ٹائم لے گا پھر بریٹ کرے گا تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا آپ پٹھے لے کے پٹھوں کو تیار کریں بیڈنگ سیزن میں ان سے پھر آپ فائدہ لیں بجیس کے جو امپورٹرڈ ان کی بہت سی لائنز ہوتی ہیں بلڈ لائن ہے جیسے کہ جو لوکل بلڈ لائن ہے وہ پاکستان میں ہم پروڈیوس کرواتے ہیں اور جو امپورٹرڈ بلڈ لائن ہے جیسے کہ یوکے بلڈ لائن جو بہر بہر سے بڑے بریڈر بہر ان کے پروڈیوس کرواتے ہیں ان کے بیبیز وغیرہ چکس وغیرہ اور وہ جو یہاں پر امپورٹ کراتے ہیں پھر پاکستان جو لوگ ہیں تو پھر جو پاکستان کی امپورٹ میں جو بجیس کا پیسے لگتے ہیں اس وجہ سے ان کا پیر اور ان کا سائے ان کی جو قوالٹی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے جل سے جل ہم نے اپنی چینل کے فائٹ کے کپیٹ کرنے ہیں اور جل سے جل سرسائب کریں ہی جو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ